سبھی دوستو کو نمسکار جائہین من ریسنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں شاگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم یو جی سی نیٹ کے سمبند پھرسٹ پیپر کے ایک انپوٹنٹ ٹوپک پر بات کریں گے جس ٹوپک کا نام نسل قیمانیواری شخصہ بدیک دوہزار انیس یا پھر نسل قیمانیواری شخصہ کا دیکار سنسودر بدیک دوہزار انیس پہلا جو نسل قیمانیواری شخصہ بدیک دوہزار نو اور اس کے بعد کچھ سنسودر ہوئے ہیں دوہزار انیس ان سے سمبندی مہتپونٹ ٹوپک مہتپونٹ بات پہ بات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ایکجام میں اس والے پائنٹ سے کئی بار کوششن آیا ہے اور جو کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہے آپ کی ہائر ایجوکیشن سے سمبندی ٹیونٹ میں آنے والے کوششن میں سے ایک مہتپونٹ کوششن ہے جو اس ٹوپک سے بنتا ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کے نسل کے منیواری شخصہ دوہزار نو پہ بات کرتے ہیں پہلے نسل کے منیواری شخصہ دوہزار نو بھارت یا سنسد دوہرہ سن دوہزار نو میں پارید ہو شخصہ سمبندی ایک بدھے ہے جو کی شخصہ سے ریلیٹیو ہے یعنی کی شخصہ کے لیے اس بدھے کے پاس ہونے سے بچوں کو مپتھ اوپ انیواری شخصہ کا مولک عدکار مل گیا اور شرہ ویدان کے نوچھت پھوٹی پائیف سے میں جو پھوٹی پائیف ہے اس میں چھے سے چودہ ورشتہ کے بچوں کے لیے نواری نسلک شخصہ کی ورشتہ کی گئی ہے تتھا ایٹی شخصوے سنسوزان دوارہ مولک عدکار ٹونٹی ون کے قیمے پراتمک شخصہ کو اب ناغرک کا مول عدکار بن گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے ویدے پاس ہونے کے بعد جو ہے شخصہ ایک لینا ایک ویکتی کے لیے مولک عدکار بن گیا کیونکہ اس کو شخصہ کو کسی کو بھی بنچت نہیں کیا جا سکتا یہ ہے جو ہے ایک اپریل دو زیادہ دس کو جمبو قسمیر کو چھوڑ کر سمپون بھارت میں لاغو کر دیا گیا تھا کیونکہ جمبو قسمیر میں اس سمیں اسپیشل ایک تین سو ستر ایکٹ جو ہوتا لگا ہوا تھا یعنی کہ تین سو ستر کے انسار اسپیشل پاور دی گئی تھی جو بھارا سرکار دوارہ کچھ کانون پاس کیے جاتے ہیں وہ ہے محافظہ کو نہیں ہوں گے تو اس کارن نہیں ہوا تھا لیکن ابھی وہ ہے تین سو ستر کو بھی توڑ دیا گیا ہے ابھی نشل کے بنیوارے شخصہ ویدہیق جو دوزار انیس ہیں اس سے کچھ مہتپورن پائنٹ پر بات کریں گے صرف ہم حالکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم سبھی چیزیں بھی بات کریں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا تو نمبر ایک پائنٹ ہے نشل کے بنیوارے شخصہ ویدہیق بھارہ سرکار دوارہ دو ہزار نو میں پارید کیا گیا تھا دوسرا پائنٹ ہے نشل کے بنیوارے شخصہ ویدہیق دو ہزار نو شخصہ سمبندی ایک ویدہیق ہے تین نمبر پائنٹ ہے نشل کے بنیوارے شخصہ ویدہیق دو ہزار نو میں پاس ہونے کے ہونے سے نشل کے بنیوارے شخصہ بچوں کو وستط کی گئی ہے یعنی یہ شخصہ بچوں کو وستیت کی گئی ہے چار نمبر پائنٹ ہے نسل کے منوارے شخصہ ودہک دو جار نو کے تحت چھے سے چودے ورش کے بچوں کو شخصہ انواریا ہو گئی پانچ با پائنٹ ہے چھہ سیسوے سفزان سنسو دن دوارہ اکیس کے کہہ میں پراتمک شخصہ کو ناغری کا مول ادیکار بنا دیا گیا ہے یہ اس ودہک کے پاس ہونے کے بعد ہی ایسا ہو چکا چھتا نمبر پائنٹ ہے ایک اپریل دو ہزار نو سے سمپون بھارت میں لاغو ہوا صرف جمبو کشمیر کو چھوڑ گیا نیکسٹ پائنٹ اس کا جو مہتپون پائنٹ ہے چھے سے چودے ورش کے بچوں کی شخصہ پر فیز وصول کرنے پر دس ہزار کا جرمانہ ہو گا اس ودہک میں پرستاو کیا گیا ہے آٹھ نمبر بہت ہی مہتپون ہے وکلانگوں کے لیے یہ ہے عمر جو ہے ٹھارے ورش کی گئی ہے نوہ پائنٹ ہے نرسل کے منوارے شخصہ کا دائت راجی سرکار ہوا دس ہوا ہے نرسل کے منوارے شخصہ کے نصار شخصہ ٹھوسن نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے وہ گیار ہوا ہے بچوں کو مفت شخصہ مہیا کرانا راجیہ اور کین سرکار دونوں کی جواب داری ہوگی ایک کی نہیں اب چلتے ہیں نرسل کے منوارے شخصہ کا جو عدیکار تھا اس کو سنسودد کیا گیا ہے دو جار انیس میں تو دوستو جو بھی سنسودد کی جاتے ہیں ان سے سمبندی بھی کوششن بن سکتے ہیں حالان کی سنسودد سے ابھی پچھلے اگزام میں تو نہیں آیا تھا لیکن یہ دو جار انیس کا ہے انیس میں ہونے کے بعد ابھی ہی اگزام ہو رہا ہے کیونکہ بیس انیس میں ہوا تھا تب ہی سنسوددن ہوا ہوا ہے بیس میں اب جون میں ہوگا تو اس سے کوششن آ سکتا ہے دیس میں آٹھوی کقصہ تک کے چھاتوں کو یوگیتہ کے آدھار پر اکتن کرنے اور نو ڈیٹینسن نیتی واپس لینے کے سمبندے نیسول کومنویل شخصہ کا دیکار سنسودد دیدیک دو ہزار انیس پر جنوری دو ہزار انیس میں سنسوددوارہ پاس کیا گیا کب کیا گیا جنوری دو ہزار انیس میں اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ ایک تو چھاتوں کو یوگیتہ کے آدھار پر اکتن کرنے اور نو ڈیٹینسن نیتی واپس لینے کے سمبندے تو اس میں بھی ہم صرف پائنٹ ٹو پائنٹ بات کریں گے حالے کی پڑھیں تو بہت لمبا ہے لیکن ہمارے جو اگزام میں کچھ پائنٹوں سے ہی کوششن پوچھے جاتے ہیں یا پائنٹوں کے طور پر اوپسن دے دی جاتے ہیں پہلا نمبر پائنٹ ہے ویدیک میں پردھان کیا گیا کہ کقصہ آٹھ تک کے چھاتوں کو کسی بھی پریکشہ میں یوگیتہ کے آدھار پر اتھرنے کیا جائے گا جو ان کی یوگیتہ ہوگی اس کے آدھار پر اتھرنے کیا جائے گا دوسرا پائنٹ ہے نو ڈیٹینسن نیتی کے انسار آٹھوی کقصہ تک کے چھاتوں کو انترین نہیں کیا جا سکتا کہنا مطلب ایک ایسی دیتی اپنا ہی نو ڈیٹینسن نیتی جس میں کقصہ آٹھ تک کے بچوں کو بولا گیا ہے کہ کسی بچے کو کقصہ آٹھ تک پھیل نہ کیا جائے یعنی کی انترین نہیں کیا جائے گا تو یہ ہے اس ویدھیک میں پاریت ہوا ہے اب بچوں کو کلاس آٹھ تک جو پڑھ رہے ہیں ان کو انترین یعنی پھیل نہیں کیا جا رہا ہے یہ اس ویدھیک کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے تیسا ہے مانو سنسان میں وکاس منتر پرکاس جاوزر نے کیا نیا قانون میں کسی بھی ویدھائلے سے بہار یعنی ویدھائلے کو بہار کرنے کا پرابہ ہے کہنا مطلب اس نیم کے اس ویدھیک کے پاس ہونے کے بعد یہ نیم سب ہی ویدھی حلیوں پر لاغو ہوگا کوئی بھی ویدھی حلی اس ویدھیک کے بھار نہیں جا سکتے تو آپ کو یہ بھی پائنٹ پتا ہونا چاہیے اس میں بچوں کے پرتی سبدا بڑھے گی اور بہتر پڑھنا ہم سامنے آئیں گے اب جب آپ کو ککس آٹھ تک پھیل بھی نہیں کرنا ہاں لیکن جو پترین کیے جائیں گے وہی یوگیتہ کے آدھار پر کیا جائیں گی تو جب یوگیتہ کے آدھار پتلے ہوگا کہنا مطلب یوگیتہ کے نصار ان کو ریزلٹ دیا جائے گا ریڈنگ دی جائے گی ان کو بتایا جائے گا کہ اس کے اتنے مارکس ہیں تو اس میں پکا ہے کمپٹیشن تو بڑھنا ہی بڑھنا پانچ نمبر ہے ویدھیک کے پارت کرتے سمیں یہ کہا گیا کہ حالی کے برسوں میں شخصہ کے بجٹ میں چالیس پرسنٹ کی وردی کی گئی ہے اور یہ ہے بیسی ہزار کروڑ سے بڑھا کر ایک لاکھ پندرہ ہزار کروڑ روپے کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ ہے اس کے سمبندی مہتپونڈ مہتپونڈ ٹوپک تھے آپ اس کے شخصہ کے سمجھو شخصہ انیواری شخصہ والا دو ہزار نو کا اور دو ہزار انیس کا سنسوزن تھا بہت چھوٹا تھا ٹوپک ہے لیکن پائنٹ کوسچن آتا ہے اس سے کئی بار کوسچن آیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے ویڈیو اچھا لگا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور دوستو آپ ہمارے اس سبکرائی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چیزے پر آگے دیکھ سکتے ہو آپ کو بہت ساری ویڈیو پائنٹ ٹو پائنٹ مل جائیں گی اور زیادہ نہ پورا بہت ساری چیزیں نہ پڑھا کے صرف جتنی مہتپونڈ یا جتنی آو سکتا کی چیزیں ہیں اتنا ہی پڑھایا تھینکیو دھنیواز